سلطنت کے ماہرین عطبہ سلطان سلیمان قانونی کے علاج سے آجز آگئے سلطان نے بہت کو بھانپ لیا لہٰذا اپنے غرصار وزارہ کو بلا کر بڑی اہم وسیعت کی کہا میری تین وسیعتیں ہیں ان پر ہر صورت میں عمل کیا جائے پہلی یہ کہ میرے چارپائی جنازہ کو صرف طبیب اٹھائیں اور طبیب ہی مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں دوسری یہ کہ میرے گھر سے قبر تک کے سارے راستے میں ہیرے جواہرات سونا چاندی پھیلا دیا جائے جو میری ملکیت ہے اور تیسری وسیعت یہ ہے کہ میری جنازہ کی چارپائی سے میرے دونوں ہاتھ بیٹھ نکالے جائیں اور انہیں کھول دیا جائے غزارہ اس وسیعت سے بڑی حیرت میں گم ہوئے اور کہا جان کی امان پاتے ہوئے التماس ہے اس وسیعت میں کیا حکمت ہے سلطان نے کہا میں ایک ایسا سبب دینا چاہتا ہوں جو میں اپنی پوری زندگی نہیں دے سکتا تھا لیکن اب دے سکتا ہوں وہ یہ پہلی وسیعت اس لیے کہ میری چارپائی کو اور مجھے دفن کرنے کے لیے طبیب آگے بڑھیں تاکہ بتا سکوں کہ طبیب بھی موت کو ٹال نہیں سکتے سارے راستے میں سونا چاندی اس لیے بچھانا چاہ رہا ہوں لوگ دیکھ سکیں کہ اس میں سے ایک ٹکڑا بھی میں ساتھ لے کر نہیں جا رہا اور میرے ہاتھ اس لیے کھلے رہیں چارپائی سے باہر تاکہ لوگ دیکھ سکیں کتنا بڑا بادشاہ بھی خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے یہ ہے جناب ہماری حقیقت آنکھیں کھولیں تھوڑی سی بریک لیں اور عمیل علیماء بعد الموت رسول اللہ نے فرمایا اقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں اس دنیا کی تیاری کر لیں موسیقی موسیقی